اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید دوستو آج کل ہمارے مذہبی مرکز سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا شاید کسی مسلمان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا مغرب کے دباؤ میں آ کر آل سعود وہ تمام کام عام کر رہے ہیں جو کہ ان متبرک شہروں میں نہیں ہونے چاہیے اور یہ سب ہو رہا ہے جدت پسندی اور عورت کی ازادی کے نام پر اللہ تعالی نے اس سرزمین کو تیل اور مذہبی سیاحت کے ایسے ذرائع سے نوازا ہے کہ سلطنت کو کسی اور آمدن کی ضرورت ہی نہیں مگر افسوس کہ سعودی حکمران دنیا بھر کے سیاہوں کو مائل کرنے کے لیے بے ہیائی کے نئے شہر بسا رہے ہیں ان کے اسلامی قوانین میں شرعی سزائیں ہیں جن کی وجہ سے وہاں ایک ساف سترہ محول بنا ہوا تھا مگر اب نام نہات اصلاحات کے ذریعے لچرپن کو فروغ دیا جا رہا ہے جس کی ایک جھلک دو روز قبل سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک سعودی لڑکی کی ویڈیو میں نظر آئی اس لڑکی نے میوزیکل گروپ کے ساتھ گانے کے بول پر بےہدہ مغربی ڈانس اور اداکاری کی تھی اس نے گانے میں خود کو مکہ کی لڑکی کہہ کر بھی مخاطب کیا جس پر لوگوں کا شدید رد عمل آیا دوستو یہ گانا جیسے ہی سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوا سعودی عوام کی جانب سے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس لڑکی کو حق نہیں کہ وہ خود کو اہل مکہ کی نمائندہ کہے وہ جو کچھ ہے اپنی ذاتی حیثیت میں ہے اس کا اہل مکہ سے کوئی تعلق نہیں اس پر مجبوراں گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل کو نوٹس لینا پڑا انہوں نے متعلقہ داروں کو احکامات جاری کیے کہ اس فعل میں ملوث تمام افراد کو حراست میں لیا جائے انہوں نے ذمہ داروں کے خلاف تحقیقات کے احکامات بھی دیئے دوستو سعودی عرب کے لوگ یہ بے ہیائی کا کلچر نہیں چاہتے اس لیے انہوں نے گورنر مکہ کی جانب سے میوزیکل گروپ کے خلاف ایکشن لینے کے عمل کو خوش آئند قرار دیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو فوری طور پر سزا دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہیں اب اگر اس عمل کے حوالے سے سعودی عرب میں موجود قوانین کی بات کریں تو کریمینل مقدمات کے سعودی ماہر قانون احمد عجب کے مطابق مغربی طرز کا ریپ ٹانس اسلامی اصول و ضوابط کے علاوہ مملکت کے نظام کی سری خلاف ورزی ہے ایسا عمل کرنے والوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ سائبر کرائم کے حوالے سے مقررہ قوانین کے شک نمبر چھے کے تحت ایسے جرم پر پانچ برس قید اور تیس لاکھ ریال جرمانہ مقرر ہے اس طرح کے فیل میں ملوث تمام افراد کو مملکت سے بے دخل بھی کیا جاتا ہے دوستو کیا یہ سزا سن کر کسی کو جرت ہو سکتی ہے کہ اس پاک دھرتی پر اس طرح کا لچرپن دکھائے یہ فقط حکمرانوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی ہیں جن کو دے کر مغربی کلچر کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ان حکمرانوں کو ہدایت دے اور مسلمانوں کے مرکز کی حفاظت فرمائے ہمیں دیجئے اجازت ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ نکھے بان